بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پوری ہو جاتی ہے ادھر عمل کمپلیٹ ہوتا ہے ادھر آپ کا کام ہو جاتا ہے جگہ سے اٹھتے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو اللہ کریمہ آپ پر مہربان ہوں گے اگر آپ اس وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ پر اثر ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دے جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کا دن بڑا ہی خاص ہے اگر کوئی اس دن میں یہ عمل جو کہ سلامن قول امن رب رحیم کا ہے اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بے پناہ اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فائدوں میں سے چند فائدے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی اس سے پہلے انشاءاللہ جمعہ کی فضیلت حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبات سن رہے ہیں ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے حیث انس رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوئے ہاتھ میں سفید آئینے جیسی کوئی شیعہ تھی جس کے وسط میں ایک سیاہ نکتہ کی طرح نشان لگا ہوا تھا آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ یہ کیا ہے عرض کیا یہ جمعہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے پیش فرماتے ہیں تاکہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے عید بن سکے اور آپ کے لئے اس میں خیر اور برکت ہو جو کوئی بھی اس میں کسی ایسی بھلائی کے لئے دعا مانگتا ہے جو اس کے لئے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی بھلائی عطا فرما دیتے ہیں اگر ضروری نہ ہو تو اس کے لئے اس سے بھی کہیں بڑھ کر وہ چیز زخیرہ بنا لیتے ہیں اور یہ دن ہمارے ہاں یوم مزید کہلاتا ہے اور ہم اسے دنوں کا سردار مانتے ہیں آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس میں سفید کسطوری کا ایک ٹیلا ہے جو خوب مہک رہا ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نورانی ممبروں پر جلبہ افروز ہوتے ہیں جن پر جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور ان ممبروں کے پیچھے نورانی کرسیاں ہیں جن پر صدیقین اور شہدہ آ کر بیٹھتے ہیں پھر جنتِ آدن کے لوگ آتے ہیں جو کہ کسطوری کے اس صفید تیلا پر بیٹھتے ہیں ربِ قریم ان سے فرماتا ہے میں ہی تو ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنا انام تم پر مکمل کیا یہ موقع میرے عزاز و اکرام کا ہے لہٰذا جو کچھ طلب کرو سب عرض کریں گے ہمارے پروردیگار ہم تجھ سے تیری رضا مندی جنت کا سوال کرتے ہیں ارشاد ہوگا میری رضا مندی نے تو تمہیں جنت میں یہاں پہنچا دیا اور تمہیں میں اپنے عزاز سے نوازوں گا چنانچہ ان لوگوں کی خواہشات اور تمناوں سے کہیں بڑھ کر ان پر نوازشات ہوتی ہیں اور یہ سب کام اتنے وقت کے اندازے سے ہوتا ہے جس میں تمہارا امام جمعہ سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس موقع پر ان لوگوں کے لئے وہ انعامات پیش کیا جاتے ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی بھی اس کا خیال گزرا پھر انبیاء صدقین شہدہ اپنے مقامات کو لوٹ جاتے ہیں اور بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں آ جاتے ہیں اور یہ لوگ یوم جمعہ سے بڑھ کر کسی شیع کی بھی حاجت محسوس نہیں کرتی اسی میں ان کے عزاز و اکرام کا اضافہ ہوتا ہے اسی لئے اس دن کو یوم مزید کہتے ہیں اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی قوسی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کا دن بڑا ہی خاص ہے اگر کوئی اس دن میں یہ عمل جو کہ سلامن قول امن رب رحیم کا ہے اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بے پناہ اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فائدوں میں سے چند فائدے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ الفاظ سلامن قول امن رب رحیم جمعہ کے دن میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کریم کو حاضر و ناظر جان کر اول و آخر درو شریف کے ساتھ اس وظیفہ کو کرتا ہے صرف اور صرف ایک سو اکیس مرتبہ تو اللہ کریم اس کو یہ تمام طرف فائد حاصل کروا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اگر بیمار ہے تو شفا نصیب فرمائیں گے اگر اس کا کوئی دشمن ہے تو اللہ کریم دشمن سے بے خوف کر دیں گے اگر وہ شخص بیمار ہے یا کوئی اور بیمار ہے اس پر پڑھ کر اس کو دم کرے گا تو شخص کے مرض میں شفا ہوگی اللہ کریم اس کے مرض میں تخفیف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی سلامتی میں آئے گا تمام آفات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ کریم اس کو اس کی مخلوق کو اس پر متی اور مستقید بنا دیں گے اس کو پڑھنے والے کی انشاءاللہ تمام جملہ آفات سے اس کو محفوظ فرمائیں گے اس کے جان و مال کو محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر امن اور سلامتی ناظر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے آفات اور بلیات سے انشاءاللہ دور فرمائیں گے کیونکہ سلام ان کا مطلب ہے سب ایوب آفات سے سالم سب نقائص کمزوریوں سے پاک سلامت اور بے عیب سار قولم مِ غبِ رحیم قول ربِ رحیم کی طرف سے تو سلامتی والا قول ہے ربِ رحیم کی طرف سے تو تمام وہ سلامتیاں اللہ کریم آپ کو حاصل کروائیں گے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی اس کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کریم اس کی حاجت کو قبول فرمائیں گے کہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی شریک ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں وہاں چیز پر قادر ہے بے شک اللہ کریم اگر چاہے کسی کی مدد کرنا تو کوئی ہی نہیں ہے جو اللہ کریم کی اس ارادے کو بدل سکے کیونکہ اللہ کریم پرانے کریم میں فرماتے ہیں فَعَالٌ لِمَا يُرِيد کہ میں وہ رب ہوں جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اس کو کر گزرتا ہوں تو اللہ کریم سے اگر اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دینے پر قادر ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے امام آزم غوثِ آزم دستغی رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ ہے کہ جو شخص بھی اس چیز کا خیال دل میں رکھے کہ میرے اللہ جن لوگوں سے آپ راضی ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن پر آپ کا خاص کرم ہے مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو آپ معاف فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کی آپ توبہ قبول فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں یا اللہ جن کی آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں یا اللہ جن لوگوں کو آپ زندگی کی ہر نعمت اتا فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کریم اس کی ان تمام خواہشات کو قبول فرماتے ہیں صرف اور صرف ایک سو اکیس مرد پر سلام قولم رب الرحیم کو یقین کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو نصیب فرمائیں گے اگر آپ اس وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ پر اثر ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حد فائدہ حاصل ہوگا امید کرتی ہوں آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ